عجیب ملائے نا یعنی ایک طرف بھائی دیکھنا یہ اللہ کے منصوبے کو دیکھنا ایک طرف خط لکھوایا کہ کوئی جھوٹا ان کے نام کو اسپلیٹ نہ کرے اور دوسری طرف ملاقاتیوں کے ریکارڈ بنوا دیئے تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ افثان بھی تصور ہے ٹھیک ہے نا پیدائش کے فوراں بان جن لوگوں نے امام کی زیارت کی ہے ان کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے احمد ابن عساق قمی میں نے گفتگو تمام تھی اب زیادہ آج زحمت نہیں دوں گا اور شاید یہ موضوع گفتگو کل اور پرسوں پر محیط ہو جائے ہے نا بڑا عجوبہ اس امام کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے اور رمیع الاول کا آغاز نہ ہوتا تمہیں تذکرہ کرتا بھی نہیں حالانکہ اصل امام تمہارا یہی ہے سمجھے ہو نا تو احمد ابن عساق قمی ایک انتہائی بزرگ راوی ہیں عالم تشیعوں کے اور آج ان کی قبر مبارک قوم اور قصر شریع کے درمیان ایک چھوٹا تا شہر ہے سر پول زہب وہاں پای جاتے ہیں ان کی قبر لوگ زیارتوں کے لئے جاتے ہیں یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے باروے امام کی زیارت کی امام حسن عسکری علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہ نمائندے تھے قم میں اور سال میں مسئلے جمع کر کے فتوے والے امام کے خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور امام سے جواب لیتے تھے پھر واپس قم آتے اور ان فتووں کو پھیلا دیتے تھے جن جن کے لائے خوتے تھے وہ جب آخری مرتبہ گئی ہیں جس کے بعد وہ واپس میں انتقال فرما گئے تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان سے بس یہ گفتو کا اختتامیہ ہے ان سے یہ کہا کہ ابن عساق احمد ابن عساق قمی ابن عساق شاید یہ تمہاری مجھ سے آخری ملاقات ہے اس لئے کہ اس ملاقات کے بعد نہ میں بچوں گے نہ تم بچوں گے یعنی عجیب جملہ ہے کہا فرزند رسول اب میں بچوں نہ بچوں آپ کا بچنا تو ضروری ہے کہا کیوں کہا فرزند رسول ہدایت کون کرے گا کہا ہدایت کرنے والا آ چکا امام پیدا ہو چکے تھے اور کچھ دنوں کی عمر تھی کہا فرزند رسول ہوگا کیا کہا ہدایت کرنے والا تو آ چکا کہا فرزند رسول اجازت ہے کہ میں اس کی زیارت کرنوں انکٹھے رو پردہ ہٹایا امام نے اندر تشریف لے گئے ایک خوبصورت بچے کو اپنی گود میں لکھوئے آئے بھائی روایت کے الفاظ سنوگے ابن عیشاء کے قمی نے بعد میں جو ریپورٹ کی ہے اس ریپورٹ میں کیا کہا بھائی سننا تیفلون ہماری جو الواز ہے بچے کو لایے میں نے سامنے پیش کیا میں نے اس کے شہرے کو دیکھا اس کا شہرہ چاند کی طرف چمک رہا تھا اس خاندان کا آواز ہے کہ پہلا ہو اس کا شہرہ بھی چاند کی طرف چمکتا ہے آخری ہو اس کا شہرہ بھی چاند کی طرف چمکتا ہے تم پوچھا گا یہ پہلے کے لیے میں نے کیا کہا تو بی بی نے کیا کہا کہ جب میں نے چادر ہو رہا ہی تو میرے بابا کا شہرہ چاند کی طرف چمک رہا تھا تیفلون کمریو البچ میری تقریر تمام ہو رہی ہے اس بچے کا شہرہ چاند کی طرف چمک رہا تھا اور کہتے ہیں ابن عیسیٰ کے قمی کہ چھوٹا بچہ دو چار ہفتے کا بچہ لیکن عجیب دو چار ہفتے کے بچے کی آنکھیں ٹکتی نہیں لیکن وہ نگاہوں پر ٹکا کے مجھے دیکھ رہا تھا میں نے اسے سلام کیا اس نے گرڈن سے جواب دیا مجھے یقین ہو گیا کہ عسکری کے بعد یہی ہے حجت زمانہ اور یہی آخری ہے لیکن میں نے ہاتھ جوڑ لیے میں نے کہا فرزند رسول میں سنیا گا بس آخر جملہ ہے فرزند رسول آپ میں دکھنا دیا بچے کو میں ایمان لیایا کہ یہ باروہ ہے اور یہ آخری ہے لیکن مولا کوئی اور دلیل دے دیں مولا اس بچے کے لیے کوئی اور دلیل دے دیں ابن عساق کہتے ہیں کہ میرا یہ سوال مکمل ہوا تھا کہ بچہ عسکری کی گوھ سے بولا لا تطلب اثران باد آئے نہیں ابن عساق 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 کے بیٹے میرے چہرے کو دیکھنے کے بعد کوئی اور دلیل نہ مان بھئی میری تخلیل تمام ہو گئی میرے چہرے کو دیکھنے کے بعد میری امامت کی کوئی اور دلیل نہ مان بھئی چہرہ ہی آلِ محمد کے لیے دلیل ہے اگر چہرہ دلیل نہ ہوتا تو میرا نبی یہ نہ کہتا کہ آلی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے میں نے میں نے زحمت دی اور گفتگو اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی یہ آگ رکھو گے نا لا تطلب اثران باد آئین یابن عساق عساق کے بیٹے احمد میرے چہرے کو دیکھنے کے بعد اب کوئی دلیل اور نہ مانگو میں نے کیا کہا آپ سے کہ بس تخلیل تمام ہو گئی چہرہ ہی آلِ محمد کی دلیل ہے موسیقی